موسیقی 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 ہمارے دمائے گا تو بہت اچھے تیار ہو جائیں گے دمائے پانچ دام ملک کے لئے اس طرح سے ملک دیں گے صرف ساتھے تیار ہو جائے تو بہت کار ٹی ہے تو ساتھے ہمارے پرکس سے دارے ہوگئی ہے دلائے پرانی دلائیں گے اس سے اکس پون آل ڈالیں گے اوائل کو ڈال کے اس کو اچھے سی اس کے اوپر حمل دیں گے تاکہ مارا آٹا جو ہے وہ ساپٹی رہے اس کو دسپنٹ کے لئے رکھ لیں گے تاکہ مارا آٹا جو ہے وہ آئل کو بھی اچھے سی ایبزورپ کر لئے اور یہ سیٹ ہو جائے دسپنٹ ہو چکے ہیں کہ دیکھے میں آپ کو دکھاتی ہوں گے آٹا ہی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں مارا آٹا جو ہے وہ تیار ہوئے آٹا مارا جتنا ساپٹ ہوگا مارے پراتے جو ہے اس نے ہی مزدار بنیں گے اس طرح تک اٹھا کر لیں گے رکاونٹو شل پہ لے آئیں گے اب اس کو ہم ڈیوائٹ کر لیں گے اب یہ آپ بھی ہے اگر آپ بڑے پراتے بنانے چاہئے تو آپ اس کو فورپارٹ میں بڑیوائٹ کر سکتے ہیں میں میڈیم سائز کی جیسے بزار میں پراتے ہوتے ہیں وہ سائز بنا رہی ہوں اس سے میرے ساتھ سے آٹھ عدد پراتے جو ہیں وہ بڑھ کے تیار ہو جائیں گے اس سے اس کی بول بنا لیں گے سب کو شیف دے لیں گے اور ایک دیپ ریچ لیں گے میں نے اس کے اندر ان کو رکھتے جائیں گے جو ریچ ہے میں نے اس کو پہلے سے طورا سا ہلکتا اور اس سے کیس لکے رکھا گا تھا اس کے اندر ہم پیڑے رکھیں گے اور اس کے پردوارا سے ہم آئل سے بڑی کر دیں گے اس سے کور کر کے اس کو ہم ریچتے دیں گے اچھے پراتے جتنا ہم آٹے کو ریچ دیتے ہیں اتنے ہی مزدار بنتے ہیں اتنے ہی لچے جو ہیں اس کے اچھے بنتے ہیں ایک پڑا لیں گے باقی کو پھر کور کر دیں گے تھوڑا سمیدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے اس کو میڈیم سائج کی روٹی شیپ میں ہم بیل لیں گے جو زیادہ تو بہت زیادہ پتلی ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہونے چاہیے ہم اس کو باری کر لیں گے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو میڈیم سائج کی روٹی جو ہے وہ ہم بیلیں گے اسی دور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں جو میں نے گھی لیا ہے میلٹ کیا ہوا اس کو اپلائی کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ آل سے ہی بنا سکتے ہیں لیکن پراتے جو ہیں وہ گھیس کے ساتھ بہت ہی خستہ تیار ہوتے ہیں اس کے اوپر میدہ رسٹ کریں گے اور اس کو ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے مل لیں گے اگر اس ٹیپ کو آپ سکپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جس میدہ رسٹ کر کے تو آپ اس کو فولڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس طرح سے پراتے کو اٹھائیں گے تقریبا آدھا انچ کے فاصلے پہ ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اس طرح سے اٹھاتے جائیں گے اس طرح سے رکھتے جائیں گے اس طرح سے بہت ہی اچھی سی اس کی لیئرز جو ہم بن جائیں گی اب اس کو کورنر سے پکڑیں گے اور اس طرح سے اس کو ٹیپ کریں گے دیکھیں اس طرح سے یہ لمبائی میں بھی آ گیا اور یہ پتلا بھی ہو گیا ہے اب اس کی جو ہم اسے فولڈ کریں گے تو اس کی لیئرز بھی وہ بھی بہت اچھی بنیں گی اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے اور آخری کونے کو اس طرح سے اندر کی طرف ہم اسے فولڈ کر دیں گے یہ تیار ہے ہمارا لچے پرائٹے کا بہت ہی بہت ہی سا پیڑا ہے دیکھیں آپ کو لیئرز اس کی نظر آ رہی ہوں گی میں آپ کو دوسری سائر سے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کے لیئے آسانی ہو جائے اس کا مین سٹیپ ہے اگر اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو آپ کے پرائٹے پرائٹے جو ہیں وہ اچھی نہیں بنیں گی اس طرح سے اس کو اٹھائیں گے اور آدھا انچ کے فاصلے پر اس کو اوبر لیپ کرتے جائیں گے جس طرح ہم پلیٹ سٹیالتے ہیں سیم اسی ویب میں ہم اس کو بھی فولڈ کریں گے یا پھر بچپن میں جس طرح ہم کاغذ کے پنکھیں بناتے تھے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کریں گے اور پھر سیم ویب میں ہم ٹیپ کریں گے اس کو رول کرتے ہوئے تھوڑسے لیئرز کا دھیان کریں کہ سامنے کی طرف لیئرز آنے چاہیے یہ دوسرا پیڑا بھی تیار ہو گیا اس طرح سے سارے پیڑے میں تیار کر کے رکھ لی ہیں ہم انہوں کو کور کریں گے اور دس منٹ کے لیے ان کو ریچ دیں گے تاکہ لیئرز نے اس کی اچھی سی سیٹ ہو جائیں جو ہم اس نے اندر گھی لگایا ہے وہ اپسورب ہو جائے اب دو طریقے ہیں اس ٹائم پہ آکر بھی یا تو آپ ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے انٹو کر لیں اس ٹائم پہ ہم کوئی میدہ وارا ڈسٹ نہیں کریں گے لیکن یہ اتنے سوفٹ ہو چکے ہیں کہ ہاتھوں کے مدد سے ہی یہ ایزیلی بیل جائیں گے یہ دیکھیں اس کے لیئرز نظر آ رہی ہوں گے آپ کو یہ جو طریقہ ہے جو بزار والے کرتے ہیں اگر آپ کو وہ مشکل لگے تو آپ اس طرح سے میدہ ڈسٹ کریں اور ہلکی ہاتھ سے رولنگ پین سے اس کو رول کر لیں دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو بیسٹ لے گئے آپ ایزیلی آپ سو کر سکتے ہیں کیونکہ آٹا چوہ ہمارا بہت ہی سوفٹ تھا اس لیے دونوں طریقے ہمارے لئے بہت ہی پریفیکٹ ہیں دیکھیں اس کے طرح سے بھی آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں چلیں اب چلتے ہیں اس کو سٹور کرنے کا طریقے پہ کہ کس طرح سے آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں اس کے تکنے ساپ دیکھ لیں آپ کی پسندر مرضی کے اطابق آپ کو کمی زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کی شیٹس جو ہیں وہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں یا پھر آپ بٹر پیپر لے لیں اس طرح سے اگر دونوں چیزیں اویلیبل نہ ہو تو جن شیٹس پر ہم کپڑے وارا پیک کرتے ہیں وہ شیٹ لے کے کٹنگ کر کے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور جو آئل والی سائیڈ ہے وہ شیٹ کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے تاکہ جب ہمارے پراتھے فریز ہو جائیں گے اور ہمیں اتاریں گے تو ایزیلی اترائیں گے اس کے اوپر دوبارہ سے آئل لگائیں گے اور جو دوسرا ریپر ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے جو بھرہ پراتھا جو ہے سٹور کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب جب اس کے اوپر دوسرا پراتھا آپ نے فریز کرنا ہے تو وہ اس کے اوپر ہی نہیں رکھنا بلکہ اسی کے اوپر ایک اور ریپر رکھیں گے اس طرح سے اور سیم وی میں ہم پراتھا جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے اس طرح سے رکھ کے اور دوسری اوپر لیپ کر دیں گے اس کے اوپر شیٹ اس طرح سے آپ جتنے مرضی پراتھے جو ہیں وہ چاہیں آپ اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں بٹر پیپر میں ہم آئل لگانے کی ضرورت نہیں ایسے ہی ہم پراتھا اٹھائیں گے پراتھے کو رکھیں گے اور دوسرے پیس کو ہم اس طرح کر کے ہلکی ہاتھ سے ہم اس طرح سے پریس کر دیں گے یہ آپ اس میں چھپک جائے گا اور جب فریز ہو جائیں گے تو ایزی لی یہ نکل آئیں گے سارے پراتھے جو ہیں میرے ہو چکے ہیں اب ان کو رکھنے کا جو طریقہ ہے اب ان کو نہ تو جالی وال جگہ پر رکھیں گے اور نہ ہی ان بیلنس جگہ پر رکھیں گے ان کو ہم ایسے جگہ پر رکھیں گے جو بلکل فلیٹ ہو اس طرح سے ایک ٹریل لے لیں اور اس کے اوپر رکھیں یا کور پلیٹ ایسے لے لیں جو بھی پراتھے کے سائز کے مطابق ہو اس میں رکھ کے ہم اس کو فریز کر لیں گے دیکھنے اب ان چار گھنٹے ہو چکے ہیں میرے پراتھے جو ہے فریز ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں آپ ان کو اوور نائٹ بھی فریز کر سکتے ہیں میں ایک پراتھا آپ کو نکال کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتہ دب ادس کی فریز ہو گیا ہے اب اس کو دو منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا باہر رکھیں گے تاکہ یہ نارمل ہو جائے اگر جلدی ہو تو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا تھا اس کے اوپر رکھیں گے اور دیکھیں جس طرح سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو رہا ہے اب یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا پھر ہم اس پہ ایڈ کریں گے ایک چیز آپ اسے آلڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں چیزوں کے بغیر بھی فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی کیکہ استعمال کیا ہوا ہے یہ ایسے بھی فرائی ہو جائیں گے میڈیم ٹیلو آج پہ ہمیں کو فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو اور اس کی لیئرز جو ہیں بہت ہی اچھے سے بنیں دیکھیں کتی زبدس لیئرز اس کی آپ کو دکھنے سے پہتا چاہ رہی ہوں گے کتی زبدس اس کی ایک لیئر اس کی کھل رہی ہے یہ دیکھیں پراتہ مارا تیار ہو چکا ہے دونہ طرف سے اب اس کو اتار لیں گے دو پراتے ایڈے ٹائم میں نے تیار کر لیے تھی اور باقی کو میں نے فریزہ نکل رکھتیا تھا اسی سیم پروسس کے ذریعے اب ڈیر سارے پراتے بنا کر تو ایک سے دو ماہ کے لیے فریزہ گھر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمزان آ رہے ہیں اب اس پر سیدی میں استعمال کریں لنچ میں برنچ میں یا بریک فاسٹ میں بہتے لیئر والے اور بہتے کسپے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں کسپے کسپی اور ایک کلیئر اسی علیدہ ہو رہی ہے بہتی زبدست بن کے تیار ہوئے ہیں یہ پراتے بزار سے بہتی بہترین اور ہلدی بن کے تیار ہوئے ہیں اور کسی پوائنٹ میں ریسپے اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا پھر ملتے ہیں کسی نئے یونیک سی ریسپے کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ